شابیری کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ شابیری کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ خوریاں کو سمجھ لیتا زمانہ خوریاں کو سمجھ لیتا زمانہ یہ دشواری نہ ہوتی شابیری اگر تیری ازاداری نہ ہوتی غازی تیرے جیسا جو علمدار نہ ہوتا غازی تیرے جیسا جو علمدار نہ ہوتا دنیا میں علم ہوتے دنیا میں علم ہوتے علمدار نہ ہوتی شابیری اگر تیری ازاداری نہ ہوتی شابیری اگر تیری ازاداری نہ ہوتی شرم اندہ سکینہ سے اگر ہوتا نہ پانی شرم اندہ سکینہ سے اگر ہوتا نہ پانی یہ دشواری اگر تیری ازاداری نہ ہوتی شرم اندہ سکینہ سے مظلوم کی دنیا میں طرف داری نہ ہوتی شرم اندہ سکینہ سے شرم اندہ سکینہ سے شرم اندہ سکینہ سے ازاداری نہ ہوتی رہنا ہمیں مشکل تھا زہرا تیرے بچوں کی زہرا تیرے بچوں کی جو سرداری نہ ہوتی شابیری اگر تیری ازاداری نہ ہوتی مظلوم کی دنیا میں مظلوم کی دنیا میں طرف داری نہ ہوتی شبیری اگر تیری ازاداری نہ ہوتی سوا سوا عاصلی علی محمد سوا سوا عاصلی علی محمد پہلو بھی شکستہ میں کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرہ کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم میں یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مزدور نہیں دیکھی اور پہلو بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربال میں ظالم نے کی ایسی وسیر آئی کس طرح سے تو بھی بھی پھر لاٹنے کے غیر آئی پہلو بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے بندوں ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بسگر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیئے خاندے ایک پہلو بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تیرے زبوں کا بی بی نہ ملا بتک آلہ عوضِ امیعہ کی باقی ہے جہاں پہل تک رونے میں بھی پہلا تھا پہلو بھی پہلا ہے ایک پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے ایک پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس طرح پہ گزرتی ہے آغاز پہیاں سے جب رونے کیا تھی ہے آنکھوں سے لہوں پر وہ بھی یہ نہیں کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ مہدی سے پہلو بھی شکستہ ہے مہدی سے پہلو بھی شکستہ ہے مہدی سے پہلو بھی شکستہ مہدی سے پہلو بھی شکستہ ہے 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 بیٹھا ہے ہسنسائے میں یہ پہلو بھی شکستہ ہے مہدی سے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے من سے کے پاس یہ بھی قبعہ کی بھی شکستہ ہے پھر واہ ہیں گزا کی فکرنا سونے کا دھیان ہے آنکھوں بڑھ شکل باقی رو رونے کا دھیان ہے موسیقی ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے نانا کے بعد آئیے بے خال ہم ہمیں شب ایک طرف حضور کی دیر کیا رہنا ہمیں فاہر سے مرتوزہ گئے گھر میں چکائے سر موسیقی 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 ہے کیا ہوا فردہ بھکاری سیدہ کا واریا ہوا مجھرا بدول پاکا ماں تمسرا چارتی خلق سے دیکھنے والوں کے پڑھ گئی مو رک کے موں پہ مردے گے زہینہ دے مردے محیدو ببخشوانینا پائی کے چلبسی شہربار بنا کے لانینا پائی کے چلبسی مجھا لے دل سنانے نا پائی کے چلبسی میں بے نصیب آنے نا پائی کے چلبسی بڑھ که آپ نےapa دنگانا مردرہ بکر سمکہ کوئی کے چلبسی ایمی رفا قرد میری نادارم جان ایمی رفا قرد میری بیمارم جان کامی کیا میرو میری سجدارم جان ایمی رفا قرد میری نادارم جان نادارم جان موین گو تھی کوئی گازہ بتا امہ جواب دو میری امہ جواب دو میری امہ جواب دو میرے امہ جواب دو نہیں سر پہ ٹوکیا کہتے ہے کچھ تو مو سے نکلتا ہے آئے مائک کا ایمی رفا قرد میری نادارم جان پہنچے ہو نیلہ حضرت سے دیکھا ہوں دیکھا حضرت جان ر herdات کے واسدیں لازم Past جاکے ہو تم نبی کی زیادت کے واسدیں زیادت کے واسدیں فیلیر نوصل reflects موسیقی 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 محمد موسیقی 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 ظالموں کی نابودی مظلوموں کی حقائق اور امید کے قبروں پر رحمت محباب کے گناہوں کی بخشیش حضرت دیارہ سے مشرق خصوصاً کرنے سے پہلے معرفت مسائل تربلا کی دیارہ سے مشرق ہمارے عامالوں کردار سے مولا کے دل کو تشکت المصنوع کے چانے والوں کی جہاں جہاں میں جان مال عابدت کی محابدت دنیا و آخرت کی زمان نعمتوں سے سربراہ سے دنیا سے اٹھے تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرہ ہاتھ میں عبیت حضرت قوانبانی کے لیے ہم سب کی عقیقت سے خیر صلوات اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد محمد وعالی عزیز یہ مجلسِ عذا مرہومہ کی مفرد جن کے برسی کی مجلس ہے عیسیٰ نے سباب جب عیسیٰ نے سباب ہے تو زیدوں کیلئے کیا ہے جب آکے بیٹھے ہی زیدیں تو انتوں کیا ملنا چاہیے کچھ تو ملنا چاہیے نا جو وقت دے کہ آیا ہے کچھ تو ملنا ہے کہ تبرک دیتا ہے وہ تبرک تو وہ کسان اپنا بیٹھ بھرنے کے لیے ہے کہ اصلی تبرک کیا ہے پس مجھا ہے مردوں کو عیسیٰ لے سواب زیدوں کو عیسیٰ لے ہدایت ہدایت مل جاتی ہے بھٹکے ہوتی کو راستہ مل جاتا ہے سوئے ہوتے کو بیداری مل جاتی ہے دل سن کھا جاتا ہے تو اس کا دل سہتر ہو جاتا ہے جو غفلت میں ہے وہ جاگ جاتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے ہدایت پا جاتا ہے جو گناہوں کی لین میں کھڑا ہوا ہے مغفلت کی لین میں آگر کھڑا ہو جاتا ہے یہ سب کہاں سے میں اثر ہے کہ یہ ذکرِ سرکارِ سیدو شہدار کا اثر ہے مجلسِ حسین کا ذکر مجلسِ حسین کا اثر زندوں کے لیے مردوں کے لیے مردوں کے عذاب میں تقریف چھڑکا رہا زندوں کے لیے گرفتاری سے نجات انسان اسی مجلس سے بیدار ہوتا ہے بشور جملا ہے امام خمینی کا جن کو نہیں جانتا بڑا بدنصیب ہے اس زمانے میں اس سنچوری میں امام خمینی کو جنہی کیا سکتا ہے شاید اتنا آپ کو سمجھ میں نہ آئے مانوالی نسلوں کو بتا چلے گا کہ انہوں نے کون سا شکرانا محجم دیا ہے کونینی اس لیے خمینی کا ہے یہ خلال سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے لیول سہورہ سے دیکھنا آج تک کوئی حکومت اسلامی نہیں آئی ہے آج یہ برجیسوں کا پرگزار ہونا سیمینار کانفریس مجالے خیمیلے کلاسس کھل لم کھل آ کر افتخان کہ میں شیعہ ہوں یہ کہنا تو اس کے پیچھے بہت قربانی دی گئی ہے ان قربانیوں کا جس نے بیڑا اٹھایا ہے سب کا نام لے کر اسی شخصیت نے کہا کہ جو کچھ ہم نے پایا ہے وہ محرم و سفر کا صدقہ ہے اگر جو کچھ ہم کو ملا ہے یہ مجلس ایمان حسائب کا صدقہ ہے مجلس ایمان حسائب کا صدقہ ہے مجلس ایمان دنیا سمجھتی ہے کہ یہ رونے والے قوم ہیں یہی وہ آسو ہیں تو حکومتوں کو لرزا دیتی ہیں ظالموں کا تو اولٹ دیتی ہیں جب ماروں کے ہاتھوں کو گریوان پکڑ کے ان کے نار زمین پر لہر دیتے ہیں مردموں کی حماریت بلکر دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سینہ سفر ہو کر گولیاں کھا کر چاند کا نگرانہ پیش کر کر اس مذہب کی بقاہ کے لیے اپنی زندگی کو مذہب کے نام پر قرمان کیا ہے تب چاہتا ہے یہ مذہب سشیوں کی بقاہ ہوئی ہے کوئی معاملی مذہب نہیں پایا جاتا تو اس مذہب کے جو خوسرتی جو تمام حقائب آئے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس اصلی دلیلیں جو پائی جاتے ہیں سوچنے کیلئے سمجھنے کیلئے وہ چاہ عدلہ ارباہ کے نام سے عدلہ ارباہ قرآن دوسرا سنت تیسرا اجمان چوتھا آخر یہ چار چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب جا کر شیعہ وضہ سمجھ میں آتا ہے قرآن جیسی کتاب رسول جیسی شخصیت کی سنت تمام علماء کا اجمان اور انسان کی آخر جب جمع ہو جاتی ہے چانتی نے کم جا کرش یا مضحب وجود میں آسفر محمد والے محمد محمد سولی الحمد محمد کسی زیر میں عورت کے لیے اتنا مقام بتایا نہیں گیا ہے جتنا مقام مضحب تشیعوں میں اسلام میں جتنا احترام عورت کا مقام ہے اسلام سے پہلے عورت کو ایک کھلونہ بنا کے رکھا تھا جانور کی طرح سمجھتے تھے زتنا زتنا چلا دیا کرتے تھے جب اس کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرم کے مارے چہرہ کالا ہو جاتا تھا ہائے ہائے کیا کروں مری برکت کا برکتی ہے میری کیا برکتی ہے کہ مری گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے شریعت میں لہا ہے شریعت کا جس گھر میں بیٹی نہیں وہ گھر برکتی ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہو وہ گھر خوش نصیب ہوتا ہے یہ بیٹی کا وجود جو شریعت میں بتایا ہے بیٹی جاگر بیوی بنتی ہے پھر جاگر ماں بنتی ہے تو ماں سے بڑھ کر اوچھ اپخام دنیا میں نہیں پایا جاتا اس لیے شریعت میں کہتا ہے کہ ماں باپ میں ہٹٹڑا ہو گیا باپ نے کہا کہ یہ کام کا انجام دینا ماں نے کہا بیٹا یہ کام انجام نہ دے مالک میں کیا کروں شریعت نے کہا کہ ماں کی بات کیوں ماں نے تمہارے وجود کو کس تقیمہ نوک مہینے تھے اپنے پیٹ پہ رکھا اپنی بھوک کو باپیاس کو برداشت کیا اپنے ہڈیوں کے مغز کو دودھ کی شکل میں بدل کر پسینہ بہا کر بھوکی رہ کر تم کو سہرام کیا ہے تب جا کر تم دنیا میں وجود میں آئے ہو کوئی معاملی تک محمد والے محمد اللہ 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 محمد کاری اسپاپ سے انہوں نے ایک مسئے جال آتا علما آتا کی گروپ میں ہرام میں تین بہینے تک بچوں کو پریکٹس کروایا گیا ایک جشن میں پروگرام میں بہتری طریقے سے پچے پرہ ایک نظم کی شکل میں سرور کی شکل میں پڑھنے کے لئے تو اتباکان جب وہ ان کے ماں باپ کو بھی دعویٰ دی گئی تو اتباکان سب لوگ آئے تھے پیلنٹ سے یہ لوگ پڑھ رہے تھے پہتری ترانہ جب ترانہ پڑھنے کے لئے تو سامنے جنہیں وہ ایک بچی کھڑی بھی تھی جب جیسی ترانہ شروع ہوا تو بچی جویں وہ عجیب شکل میں دینس کرنے کے لئے اپنے حجو جو درے اور ترانہ شکل میں دینس کرنے کے لئے جو پیچھے پڑھ رہے تھے جیسی زیر وہ میوزی متنی پڑھ رہے تھے وچی جویں وہ بچی جویں جویں گے کبھی ہاتھ ہی کھنے کے لئے ہوگی اوپر کبھی تریکی سے کبھی سر جیسی جیسے اس کا سا پہ جا دار داگ چاپ رہی ہیں خاموش یہ کیا حرکتا انتاب دے رہی ہو اس جنہوں نے مسئلہ ہے پورے ہمارے پر کام کو فیر کر دیا ہے اور وہ بچی اپنے کام مصروف ہے پھر یہ پیچھر صاحب نے گئی اس کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑا کے جانب خموش تو پھر ہاتھ چھوڑا کر اور آگے چلے گی پھر وہی کام کا عجاب دے رہی ہے پیچھے سے لوگ پڑھ رہے ہیں وہ جیسے پڑھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے جیسے وہ بچی اپنے حرکتوں کو ہاتھ پائن سے اپنے سب کھلاتے ہوئے لوگوں پورے پراکٹیکل مہرکت اجاب دیتی جائی ہے تو پیلسپل نے اس طاپاروں سے ناکے کروڑا فاتھ بہتی اس رنگی کو لاؤ ہاں جو اس کو نکال دے گی اس کو سے یہ رہنے کے خوابی رہے نہیں ہے اس نے پوری امان ناک کار کے رکھ دیا ہے یہ بچی نے پڑھنے کے بجائے وہ حرکتوں کا اجابت دے رہی ہے ہن کو انجام دے رہی ہے میرے سو دیکھنے جا رہے ہیں ہمیں شرم اللہ مسلا ہو رہا ہے جیسے یہ پروگرام خان کو ہوا تو فورا میں یہ دو افتار اس کے ہاتھ پگڑے اور انہوں نے ہمارے میں کروڑا ہے یہ کیا ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں کروڑا ہے یہ خلق بات ہے چل اچھی نہیں تھی اور ہمارے کو اخراج کرنے کے اب مجل سے مجھے جہاں نے کیوں تم نے ایک کام کیا نہیں بتاؤ کیوں تم نے ایک کام کیا ہے کہ ہم لوگ سب پڑھ رہے تھے ہم لوگ پڑھ رہے تھے ہم لوگ سن رہے تھے میری ماں گوگی ہے میری ماں گوگی ہے بول نہیں پاہتی سن نہیں پاہتی تو ہم ایک کام کیا ہے تو میری ماں گوگی ہے تو میری ماں گوگی ہے تو میری مرے ہرکت ہے تو میری ماں دیکھتی جاتی تھی بسکراتی جاتی تھی دیکھتی جاتی تھی کچھ ہوتی جاتی تھی تو دوسریوں کی ماں باپ سنتے جاتے تھی بسکراتی آتے تھے میری ماں سنتے کی نعمت سے محروم ہے آنکھوں کی مسارت سے محروم ہے تو میں حرکتوں کے ذریعے سے ماں کی طرف جب میری تمام پورے اطرانے کو حرکت رکے بتایا تو میری ماں خوش ہو گئی تو یہ مرتبہ جو لوگ ارادہ کیا تھے گوستہ ہو گئے تھے سب کی آنکھوں میں آسوا گئے تو میرے لے گئے اب بتاؤ کہ تم نے جو شرمیتہ کر دیا تھا وہاں پورے منجی کو ہمارے مسئل کو نام پورتا کر دیا تھا حقیقت میں بچی نے کہا کہ جو کچھ میں نے یہاں پتیاب دیا یہ درانے کی آٹک تھی درانے کی آٹک تھی آگا وہ جوانے کے ذریعے سے چونکہ میری ماں بولنے کی نعمت سے محروم ہے سننے کی نعمت سے محروم ہے تو میں آٹک گھر کے درانے کو میری ماں تو میری ماں دیکھی جاتی تھی مسکراتی جاتی تھی میں نے ماں کی خاطر جب تو سب کی آنکھوں میں آنکھ سو آئے تو اس سال وہ مدلسی کی نمبر بچی کو انتخاب کیا گیا میں ان کے ساتھ سنا دیا اپنی حضرت آپ نے سن لیا کیا ہے کہ کوئی مسئلے میں جلدی خانا مدنا جلنا جلدی فیصلہ ڈیسیشن نہ دینا سوچنا کہ آگے والا کونسی شرائط سے ہے آگے والا کس حالت میں تھا جو یہ بول دیا یہ کام کو انجاب دی دیا تو بیٹھے بیٹھے کسی کے بانے میں جلدی فیصلہ نہ کرو اسی وجہ کہتے ہیں کہ مقدان میں ایک گاؤں تھا اطراب میں اس گاؤں میں سن لیدی فنیس بچ کیا تھا کہتے ہیں کہ یہ باکار تھا دکاندار ایک قرصاب تھا خوش پیشنے والا ایک ماندار تھا بہت پیشنے والا لوگ مانگنے پاس جاتے ہیں غریب لوگ مانگنے کے لیے وہ دیتا نہیں تھا پیشنے والا دکاندار تھے چونکہ وہ کچھ دیا نہیں ہے بکیر ہے کنجوس ہے اتفا کر موت ہو گئی وہ ماندار بھیچارے گی ماندار کا اتخار ہو گیا کنجوس ہے کوئی جنازے میں نہیں آیا اپنانے کے لیے بی بی ہے اتفا کر وہ دکاندار اور اصاب وہ آدمی آئے وہ سن لیے آئے دیتا کی جنازے کو مظلوم آنا غریبانا طریقے سے اپنا دیا لے جا کر بھیجرد ہو کوئی لوگ نہیں آئے چونکہ سب کی زہنوں پر مشہور تھا یہ بخیر ہے یہ کنجوس ہے بخیر چونکہ کوئی فائدہ نہیں ہو جائے تو اس نے اکراندار میں چاہتا کیا فائدہ اس کی مہیر پہنے سے کیا فائدہ شبے جمعہ آیا غریب لوگ نے دکان پر خصات کی گوڑ دینے کے بھائی تم ہفتر میں اکمار کی دیتے ہو گوڑ نہیں جو گوڑ کا پیسہ دینے والا تھا وہ اتخاب ہو چکا ہے میں دے نہیں سکتا دکاندار کے پاس میں اناج دے دے کا مام کرنا میں دکاندار میں اناج دے نہیں سکتا جو آکے اناج کا پیسہ دینے والا تھا وہ اپنے پاسہ دینے سے جات چکا ہے ایک پردوان لوگوں کے لئے ایک جا ہو گیا ہے خبردار کسی کی بارے میں جلدی فائصلہ نہ دینا اس لئے بارے میں جلدی فائصلہ نہ دینا اس لئے کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں چھپ کر تمہاری ملت کرتے ہیں یہ زمین اگر باقی ہے تو کوئی مومین ہیں جن کی عبادت کی وجہ سے ان کی خبر سے یہ زمین آج باقی ہے اگر یہ مجھتے ہوتا نہ ہو تو زمین کیا ہوتی ہے اپنے اہل کے ساتھ اہل نحسے ہو جاتی ہے تو آج کا پیغام کیا ہوا کسی بھی چیز میں جلدی نیسیشن نہ دینا کسی کے بارے میں جلدی فائصلہ نہ دینا اس لئے کہ جلدی تم نے فائصلہ لیا تھا دونوں جناب خلط ہے بچی کو نکالنے کا فائصلہ لیا تھا جبکہ بچی جو ترانا ترانے کو عاقی کی شکل میں بتایا تاکہ میری مارن دیکھ کر خوش ہو جائے اور وہ جو تم بقیر سمجھ رہے تھے اتباقا وہ بندے ہونا تھا جو تم نے ہفتے بھی ایک بات